نمشکار ساتھیوں میری یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے سبھی شکشاتیوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ مہت پور ہے کیونکہ 20 جولائی سے سبھی شکشاتیوں کا اون لائن پرشنکشن ہونے جا رہا ہے آپ کو اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے پرشنکشن کا سڈیول اور آدیس جاری ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آدیس کے مادیم سے بتاؤں گا کیا کیا تیاریاں اس پرشنکشن کے لیے چل رہی ہیں اور آپ کو اس میں کیا کیا کرنا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس پرشنکشن کے لیے کیا آدیس جاری ہوا ہے اور کیا کیا سڈیول ہے پرشنکشن کا ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہوں گی یہ آدیس سبھی خند شکشاتیوں کو پریشت کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سبھی از خند شکشات ادھیکاری کرپیہ دھیان دیں 20 جولائی سے سکشکوں کا آن لائن پرسکشن ہے تو نمکاریاں الانیباریاں روپ سے سنشت کریں یعنی کہ سبھی خندسک شادی کاریوں کو NIMIKARیاں کرنے کے لئے آدیشیت کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلا آدیش ہے 25-25 سکشکوں کا بیچ بنائے یعنی کہ 25-25 سکشکوں کا بیچ بنانا ہے اینا سبھی سکشکوں کو پرتی بھاگیتہ ہے تو سوشت کریں اور سبھی سکشکوں کو پرتی بھاگیتہ ہے تو سوشت کرنا ہے نمبر دو اے آر پی آپ کو پرشکشن جو ہے اے آر پی کے مادیم سے دیا جائے گا اے آر پی بی آر سی پر بیٹھ کر آپ کو اون لائن پرشکشن دیں گے تو اے آر پی کے بیٹھنے ہیتو سموچت ویوستہ بجلی پنکھا جل پان افتیادی سنشت سکرنا ہے سبی خند شکشہ ادھیکاریوں کو نمبر تین پرشکشن ہیتو بی آر سی پر ہائی سپیڈ نیٹ کنیکٹیوٹی کریاسیل کمپیوٹر افتیادی کی اپلپتہ سنشت کریں یعنی کہ پرشکشن کے لیے بی آر سی پر ہائی نیٹ سپیڈ ہونا چاہیے ہائی سپیڈ کا نیٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر بھی کریاسیل ہونا چاہیے جس سے کہ آپ کو اون لائن پرشکشن دیا جا سکی پرشکشن کا گوگل ہینگ آؤٹ پر لنک جنریٹ کرتے ہوئے تیتھی وار سبی شکشکوں کو لنک ساجہ کریں یعنی کہ جو ہمارا سکشکوں کا پرشکشن ہوگا وہ گوگل میٹ ایپس کی مدد سے ہوگا سبی سکشکوں کو گوگل میٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کے دوارہ پرشکشن کرنا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم گوگل میٹ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے کیسے لنک کو ساجہ کریں گے اور کس طرح سے اپنا پرشکشن سٹارٹ کریں گے اس کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکائب کر لیجے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے بیل کا ایکن دیا ہوا ہے اس کو بھی پریس کر لیجے جسے کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا سکیں تو بی آر سی پہ گوگل ہینگ آؤٹ کا لنک جنریٹ کیا جائے گا اور تیتھی وار سبی شکشکوں کو وہ لنک ساجہ کیا جائے گا یعنی ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا جائے گا پچیس پچیس کا بیچ بنایا جائے گا اور اس میں جو وہ لنک کو سادھا کرنا ہے نمبر پانچ شکشکوں کی پرتی بھاگیتہ سنشت کرنے کے لیے انہیں پھون یا میسیج کی مادیم سے نیرنتر اوگت کرائے یعنی کی بی ای او مہودے کو نردیشت کیا گیا ہے کہ سبی شکشکوں کی پرتی بھاگیتہ سنشت کرنی ہے یعنی سبی شکشکوں کو اس میں پرتی بھاگ کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں کو پھون سے یا میسیج کے مادیم سے انہیں اوگت کرانا ہوگا انہیں لنکس آجا کرنا ہوگا ان کا پرسکشن کس دن آنکھ کو ہے یہ سب انہیں بتانا ہوگا نمبر چھے پرسکشن میں دس منٹ پہلے جوئن کرنے ہیں تو سکسکو کو سوچت کریں یعنی کہ سبھی سکسکو کو پرسکشن میں جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہوگا اس میں دس منٹ پہلے ہی ہمیں جوئن کرنا ہوگا گوگل میٹ اپس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دس منٹ پہلے جوئن کرنا ہوگا نمبر ساپ پرسکشن دو بیچوں میں سنچالت کیا جائے گا جو پرسکشن ہوگا وہ دو بیچوں میں سنچالت کیا جائے گا پرثم بیچ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے گیارک تک یہ آپ کا پرثم بیچ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے گیارک تک ہوگا تو دوسرا بیچ دو سے پانچ بجے تک پرسکشن تین گھنٹے انیوائل روپ سے سنچالت کیا جائے گا اس پرشکشن میں جو آپ کے اے آر پی ہے وہ بی آر سی پر بیٹھ کر آپ کو پرشکشن دیں گے اور آپ یا تو اسکول میں یا اپنے گھر پر بیٹھ کر گوگل میٹ ایپس کی بدل سے پرشکشن لیں گے مان لیجے آپ کا اسکول کھلا ہوا ہے تو آپ اسکول میں پرشکشن لیں گے اور اگر آپ کا اسکول اس دن بندر پرشکشن ہے تو آپ گھر پر ہی پرشکشن لیں گے لیکن اس میں آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا کہ آپ کا ساڑھے آج سے ہی ساڑھے گیا رہے ہے یا آپ کا دو سے پانچ بجے ہے تین گھنٹے کا آپ کا پرشکشن ہوگا نمبر آٹھ پرشکشن کا بیچ وار لنک یعنی سب سے پہلے بی ای او مہودے کو پرشکشن کے بیچ بنانے ہیں اور بیچ بنا کر اٹھارہ تارک کو اٹھارہ جولائی کو بی ای او گروپ میں پوسٹ کرنا ہے یعنی جو ہمارا بی آر سیا گروپ بنا ہوا ہے اس میں ای لرننگ گروپ جو ہے اس میں وہ لنک ساجہ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ سی میٹ پریاغ راج کو سی میٹ ایڈ دا ریٹ ریڈپ میل ڈوٹ کوم پر ای میل بھی کرنا ہوگا کہ کس دیٹ کو کس سکشک کا پرشکشن ہے تو اس لیے اس پرشکشن کو بہت گمبیرتہ سے لیجئے کیونکہ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کی پریاغ راج تک جائے گی نیکسٹ ہے اگر پرشکشن کی مانیٹرنگ سی میٹ پریاغ راج ایوام راجے پریوجنا کاریلے دوارہ کی جائے گی یعنی جو پرشکشن ہمارا چل رہا ہے اس کی مانیٹرنگ آپ کی سی میٹ پریاغ راج اور راجے پریوجنا کاریلے دوارہ کی جائے گی اس لیے اس پرسکشن کو گمپیرتہ کو آپ سمجھئے نمبر دس پرسکشن کا سمپون پریزینتیشن بھیجا جا رہا ہے یعنی دی ایو مہدے کو سمپون پریزینتیشن بھیجا جا رہا جا کر چکا ہے سبھی صندرب داتا یعنی سبھی اے آرپی اسے دھیان سے پڑھ کر اجھان کر لیں یعنی اے آرپی کو اس پریزینتیشن کو پڑھنا ہے اجھان کرنا ہے اور پورے پریزینتیشن کو آپ ساتھ کرنا ہے تطہ سبھی سندربداتہ جتنے بھی ای آر پی ہیں آپ کے بیارسی پہ انہیں آپس میں مل کر اپنا منٹ ستر ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور اس کی ریوہرسل کرنی ہے کہ آپ کو بیش تاریخ سے کرنا ہے تو کس طرح سے کس ٹائم میں کس ای آر پی کو پرشکشن دینا ہے کس کو کتنا پارٹ دینا ہے ان سب کی پہلے ہی ریحلسل کرنے کے لیے آدیشت کیا گیا ہے نمبر گیار ہے سبھی سندربداتہ اپنے اپنے بیارسی پر پرشکشن سے پور ویجٹ کر یتا اس ستی سے اوگت ہو لے یعنی سبھی بیارسی پر آپ ویجٹ کر لیں گے سبھی ای آر پی اور انہیں دیکھ لیں گے کہ انہیں کس چیز کی آوش شکتہ ہے کس چیز کی آوش شکتہ نہیں ہے یدی کسی بیارسی پر اپیوکت ویوستہ نہیں ملتی ہے اگر اس طرح کی ویوستہ نہیں ملتی ہے نیکٹ کنیکٹیوٹی نہیں ملتی ہے کریہ سیل کمپیوٹر نہیں ملتے ہیں تو تطکال ایس آر جی اور ڈی سی ٹی کے مادیم سے راج پریوجنا کاریالے کو اوگت کرانا ہے پرشکشن میں کوئی ستلتہ نہیں بڑھتی جائے گی اس سے پہلے پہلے سبھی ای آر پی کو یہ سب روستہ کرنی ہے نمبر بار ہے اکت پرشکشن سے سمبندت ویہ ہونے والی دھنراسی راج پریوجنا کاریالے دوارہ اپلد کرائی جائے گی یعنی جو دھنراسی اس پرشکشن میں ہوگی وہ راج پریوجنا کاریالے دوارہ اپلد کرائی جائے گی نمبر تیر ہے عدیت جانکارے کے لئے راج پریوجنا کاریالے کے پتروں کا عدھیان کریں تو یہ آدیش آپ کے جاری ہوئے ہیں بیس جولائے سے جو آپ کا پرشکشن جاری ہونا ہے اس لئے سبھی شکشک اس کے لئے تیاری کر لیں اتی اوٹ پرشکشن مہتپون ایم سمی بد کارکرم ہے پوری ارجہ کے ساتھ اس پرشکشن کو سپلوائیں اس میں کسی بھی پرکار کی لاپروہی برداست نہیں کی جائے گی تو اس لئے اس پرشکشن کی گمپیرتہ کو سمجھیں بیس طریق سے پہلے پہلے اپنے گوگل میٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو گوگل میٹ ایپس کے بارے میں سمپون بیٹیل میں بتاؤں گا یہ آدیش آئے ہیں آگیا سے مہا نیدیشک اسکول شکشہ اتر پردیش یعنی کی مہا نیدیشک اسکول شکشہ اتر پردیش نے سبھی بی ای او کو پرشکشن کے لیے آدیشت کیا ہے اس کے لیے ویوستہ کرنے کے لیے کہا ہے اور سبھی شکوں کو اس کو اوگت کرانے کے لیے کہا ہے ساتھیوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے ان پرینڈز کے ساتھ اپنے ان شکشک ساتھیوں کے ساتھ جنے پرشکشن لینا ہے تاکہ ان سے پرشکشن چھوٹ نہ جائے اس لیے انہیں آوشہ اوگت کرانے کے لیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ اپنے بیل کا ایکن بھی پریس کر لیجئے جسے کی نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے دھنیواد